چلیں جو میانہ روی پر میں نے بیان اللہ کی توفیق سے حضرت کے صدقے کیا تھا اس کے ساتھ اس کو بھی ملا لیجیے جس میں ایک بزرگ نے اپنے بیٹی کو نصیتیں کی تھی میانہ روی کے بارے میں نکاح کا توفہ حضرت تھانویر انتلالے کو پسند آیا فلم ہے بیشتی زیور میں شامل کر دو اس کو الگ چپوا کے تقسیم کرو یہ بیان ہو چکا ہے یہ اب حدیث پاک مارفو الحدیث جلد نمبر دو صفحہ ایک سو باون حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اچھی صیرت اور اٹمنان اور وقار سے اپنے کام انجام دینے کی عادت اور میانہ روی ایک حصہ ہے نبوت کے چوبیس حصوں میں سے جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخراجات میں میانہ روی اختیار کرنا نصف معیشت ہے تشریح میں فرمایا کہ حدیث کے پہلے جو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اور اپنے متعلقین کی ضروریات زندگی خرچ کرنے میں نہ تو اسراف کرنا نہ تنگی کرنا بلکہ میانہ روی اعتدال اختیار کرنا زندگی کا آدھا سرمایا ہے انسان کی معیشت معاشی زندگی کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے ایک تو آمدنی دوسرا خرچ ہماری بہو بیٹیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شور کی آمدنی کتنی ہے فرمایش ہے فرمایش ہے بدتمیزی بات چیت نہ کرنا ہمیں تو یہ چاہیے بس پانی کو بوائل کا پیسے ہیں نہیں لیکن بوائل کر کے استعمال نہیں کرنا ہے ہم نے منرل وارٹر لینا ہے بغیر پوچھے دعوت دینا ہے رشتداروں کو شور کیا جیگ تو پہلے دیکھو شور سے اجازت کے بغیر دعوت کر سکتے ہو آپ ارے میری ماں بہن بوائل ویٹیو نفلی روزہ نہیں رکھ سکتے بغیر اجازت کے نفلی نماز نہیں پڑھ سکتے بغیر اجازت کے گھر سے باہر نہیں جا سکتے اور پھر بدتمیزیاں ابھی اس موقع نہیں وہ تفصیل بیان ہو چکی ہے اور ان دونوں کے درمیان توازن خوشحالی کی علامت ہے اور معیشت کے مستحکم ہونے کا دریہ بھی ہے لہٰذا جس طرح آمدنی کے توازن کا بگڑنا خوشحالی کے منافع اور معیشت کے عدم استحقہ کا سبب ہے اسی طرح اگر اخراجت کا توازن بگڑ جائے نہ صرف خوشحالی ختم ہو جائے گی بلکہ معیشت کا سارا ڈھانچہ دھرم برم ہو جائے گا لہٰذا مسارف میں سب میں نے شمپو اور یہ سب اس پر بیان کر چکا ہوں اور لکس صاحب بار بار ہس رہے تھے کہ مجھے ہسی آ رہی ہے کہ شیخ نے کہا کہ یہ شمپو یہ شمپو اور جوہیں جو مارنے کا شمپو وہ چھپا کے رکھا ہوئے اس پر مجھے ہسی آ رہی ہے تو ابھی بھی ہس رہے ہیں ماشاء اللہ تو بہرحال میں نے کوئی میں نے سمجھا بھی دیا کہ ہم کوئی شمپو کا منع نہیں کرتے سمجھا یہ رہے کہ اللہ نے جو توفیق دی ہے وہ خرچے بڑا عمد رسک بڑھانا ہمارے اختیار میں نہیں خرچے کم کرنا ہمارے اختیار میں حضرت شاہ پر عمد رسک صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ زمانہ گیا کہ جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلاو یہ زمانہ گیا فرمائے اب زمانہ یہ کہ جتنی چادر ہے اسے کم پیر پھیلاو دوسری چادر کا ایک کونہ پیر کے نیچے دوسرا کونہ سر کے نیچے حضرت مطلب فرمائے مطلب یہ کہ مچھر نہ کٹ لے فرمائے مطلب یہ کہ فرمایا کہ مطلب یہ کہ آج کل اچانک خرچے آتے ہیں پھر ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے بچت کرو جہاں پتا چلا شوہر کی بیس ہزار کی بچت بھی ہے مجھے پارہ ہزار کا جوڑا دلائے دیں گے بارہ ہزار کا جوڑا کہاں کہ کیوں کہ بیس ہزار جمع کیا ہوا ہے نا کرے اللہ کی بندی یہ کام میری تو قسمت بھوڑ گئی پتہ نہیں کون سے گھر میں آگئی ایک خواہش پوری نہ ہو حدیث پاک کا مفہوم ہے شکایتیں شروع میں نے اس گھر میں تو خوشحالی دیکھی نہیں آپ کا فرض ہے بارہ ہزار کے بیس ہزار کے بجائے پچیس ہزار کرواؤ بکھا مت مارو اولاد کو اللہ نے جو دیا ہے وہ پیٹ کاٹ کر پیسے جمع نہیں کرنا ہے اعتدال انفاس عیسیٰ حضرت تھانویر انتلالے کے ملفوزات کا مجموعہ فرمایا اسراف سے بچنے کا طریقہ ہے مشورہ شیخ سے علماء سے خرج کرنے کے قبل دو عمر کا التظام کر لیں ایک یہ کہ پہلے سوچا کریں کہ اگر اس طرح خرچ نہ کروں تو آیا کچھ نقصان ہے یا نہیں اگر نقصان نہ ہو تو اس کو چھوڑ دیں اگر نقصان معلوم ہوتا ہو تو کسی سے مشورہ کریں کہ یہ خرچ خلاف مسئلہ تو نامناسب تو نہیں وہ جو بطلہ اس پر عمل کریں نقصان سے مراد واقعی اور حقیقی ہے جس کا میار شریعت ہے وہمی خیال ضرر مراد نہیں یہ جس دن دیان ہوا ہے اس دن رات کو ایک بھو بیٹ ایک ہماری خاتون اصلا کراتی ان کا میسیج آیا میرے رب نے مجھے بچا لیا میں ایک لاکھ روپے کی ٹیبل لینے والی تھی ایک لاکھ روپے کی ٹیبل کیا ہوگی آپ تو زمین پر کھاتے ہوں سنت کے مطابق دستر خان بچھا کر اور شریع عزر ہے تو ٹیبل کرسی پر کھاؤ منہ نہیں والد صاحب بوڑے ہیں ٹیبل کرسی پر کھا رہے ہیں اکڑو مت آپ بھی ساتھ بیٹھ جاؤں ہاں اس چپل اتار دیں اور جس طرح زمین پر بیٹھتے کرسی پر آلتی مالتی مار کر بیٹھ جائیں اگر کرسی خطرناک ہے تو اپنے کوئی گرائے نہیں لیکن پھر چپل اتار لیں زبردستی بیٹھنا یا آس پاس دائیں بائے پائے لگے ہیں اور یہ اشاری کر کے بیٹھ رہا ہے جیسے ہی ٹیک لگایا پیچھے کلٹی ہو گیا ایسا نہیں ٹیبل کرسی کے شرعہ عذر منع نہیں لیکن پلاسٹک کی بھی ٹیبل کرسیاں ایسی اچھی آئی بھی ہیں دو تین لوگوں کے لیے بس وہ لے لو دس آزار روپے کی ٹیبل اور اللہ جزا دے اس بہو بیٹی کو جس نے بتایا تاکہ بیان ہو تاکہ دوسری بھی بہو بیٹیاں خیال کریں اور یہ چیزوں میں ریاہ کتنا ہے وہ ابھی تو موقع نہیں ہے ریاہ کتنا ہے وہ تو موقع نہیں ہے بارہ شیشے کے گلاس رکھے ہیں نہیں نکلیں گے فلاسٹک کا گلاس نکلے گا ذرا ہاتھ لگا شربت گیا ذرا ہاتھ لگا پانی گیا اب بچوں کو مار رہے ہیں اور پھر خریدہ کیوں ہے یہ اب استعمال نہیں کرنا ہے تو ایسے ایسے سجے ہوئے ہوں گے برطن بیگم صاحبہ آج دل چاہ رہا ہے مہربانی کر لیں نہیں اب وہ بچارہ شرمندہ آیا مہمان کے پاس کہ بھائی جان آپ شربت پییں گے یا چاہے کہ جی میں تو شربت پیوں گا بھائی جان وہ لوہے کے گلاس میں پییں گے یا شیشے والے گلاس میں کہا بھائی پینے کا مزہ یہ کہ شیشے کا گلاس ہوں اس پر پھول ہوں یا سنگری ہوں کہا پھول ہونا چاہیے بھائی کہا پھول جو ہے وہ گلاب کا ہو یا موتیا کا ہو کہا وہ گلاب کا پھول ہونا چاہیے کہا یار معاف کرو میرے گھر میں ایسا گلاس نہیں ہے وہ وجہ بیگم صاحبہ بنی کہ نہیں خبردار اگر یہ گلاس نکلا تو ہمارا ڈینر سیٹ ٹوٹ جائے گا پورا ڈینر سیٹ خراب ہو جائے گا اور اگر برطن ٹوٹا ہے تھوڑا اور الفی لگ سکتی ہے کہ نہ یہ الفی تو نہیں لگ سکتی کیوں بھائی کہ برا لگے گا ارے برا تو جب لگے گا جب پتا چلے نا بھائی لیکن اس ٹریک کے اندر تو چاول رکھے ہوئے ہیں اور مہمان چاول ہٹا کے تھوڑی دیکھے گا کہ کریک ہے یا نہیں ہے عجیب تماشے لگے ہوئے ہیں اللہ معاف فرمائے اتنا دل ان چیزوں سے نہیں لگانا ہے کہ جب موت کا فرشتہ ہے اے موت کا فرشتہ بھائی تھوڑا وقت دے نا دنا وہ میں نے پروش میں بھیجا تھا ڈینر سیٹ دیکھوئے ایک چیز کم تو نہیں ہے ارے اس وقت بھی ڈینر سیٹ لگا ہوا ہے بھائی تیرے کو اور یہ چھوڑی کانٹے سے کھانا کل پر سو مفتی صاحب نے حدیث پاک پڑی تھی ایک آدمی الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ تو کہا میرا سیدھے ہاتھ کام نہیں کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم ہے پھر کام کرے گا بھی نہیں ساری زندگی اپاہج ہو گیا کیا ایسا اللہ معاف فرما ہے یہ کانٹہ کہاں سے کانٹہ سیکھ لیا بھئی اور پھر جناب کانٹے سے سینڈوچ لگایا الٹے ہاتھ سے دو اور سے سننا چھوڑی الٹے ہاتھ سے چلے گی سیدھے ہاتھ سے چلے گی سیدھے ہاتھ سے چلے گی جب سیدھے ہاتھ سے کھاٹا تو کھائے گا الٹے ہاتھ سے یا سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے میں تو اس دن چیلنج میں نہیں کیا ہے ابھی بھی چیلنج کرتا پڑا ہے تم ہم کو عام کا گھٹلی جو ہے وہ چھوڑی کانٹے سے کھاڑ کر دکھاؤ دا آخر میں اتنا اتنا جو ہے نا وہ عام کے اوپر بچاوا ہوگا اس کو ڈسٹ بین میں ڈال دو گئے ارے ایسے مزے سے کھائیں گے گھٹلی دوسرے کے گود میں گر جائیں آسنا عام تو کھاتے ہی ایسے ہیں وہ تو احتیاط کرتے لیکن پلیٹ ایک نیچے ہوتی ہے اس میں گرے اس کا مزہ الگ ہے پھر ایسے عام کھانا چاہیے کہ یہ جگہ جو ہے نا داڑی کا یہ حصہ اور یہ اونٹوں کا یہ حصہ اس پر عام بھی لگ جائیں اور پھر جو چھوڑی کانٹے سے کھا رہے ہیں اس کے سامنے ایسے بھی کریں پھر سنت بھی انگلیوں کی چاٹیں انگلی چاٹ کے آواز نہیں نکال لے بھائی تاکہ وہ کانٹے سے کھایا گیا انگلیاں کیا سب کرے گا وہ اتنا احتیاط کریں ہم تو چھوڑی کانٹے سے کھاتا ہائیں اور کیوں کھاتا ہائیں کہ وہ شربے میں مراحت خراب ہو جائیں گا تو پکھانا صاف کرتے ہوئے تمہارا ہاتھ کیا کرتا ہے بھائی ارے ارے بوٹی کھانے کا تجھے کیا مزہ آئے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کی بوٹی ایسے دانتوں سے کھاکتے تھے تجھے کیا مزہ آئے گا اس طرح کھانے سے ارے انگلیاں جو ہے وہ نٹ ڈھوبے شربے بغیرہ میں کیونکہ انگلیاں خراب ہو جاتا ہائیں اور جب بڑا اشتنگا کرتے ہوئے جب انگلی خراب ہو جاتا ہی پھر یا سینٹائیزر اس وقت بار بار لگاتا ہے کیا اللہ مافار کیا اللہ مافار بار بار سینٹائیزر لگا کہ پھر سفائی پھر سفائی پھر سفائی اور اگر موشن ہوں دوں پورا کین ختم ہو جائے گا سینٹائیزر کا ہمارا ہاتھ خراب ہوتا ہے بولیں گے بھی دو انگریج کی طرح بولیں گے اللہ مافار میں ایسا کل کوئی بتا رہا تھا کہ وہ ایزی ڈیل ہوتی ہے رمضان شریف وغیرہ میں اور ایک صاحب نے ایک پیس جو ہوتا ہے نا پیزا کا تیرہ پیس کھائے تیرہ پیس کھائے آخر میں ڈکار مار کر رکھا کہ ناشتہ ہو گیا کھانا کہیں ہو رہے ہیں ہاں بھئی خمال ہے اللہ معاف فرمائے جب پہندہ لیگ ہو جاتا ہے تو پتا چلتا ہے اسراف کے متعلق یہ کہتا ہوں حضرت ثانوی رینطلہ رہے فرما دے جب چیز خرید نہ ہو تو سوچ لو کہ ضرورت ہے یا نہیں اگر ذہن میں ضرورت فوراں آ جائے تو خرید لو اگر فوراں ضرورت ذہن میں نہ آئے تو نہ خریدو آگے سننا درہ خوش نہیں ہونا کیونکہ جس ضرورت کو آدھے گھنٹے تک سوچ کر پیدا کیا جائے وہ ضرورت نہیں اور اگر دل میں پیدا تقاضہ ہوا اور ضرورت سمجھ میں نہ آئے تو ایسی صور میں چیز خرید لو خوش نہیں ہونا آگے آپریشن بھی ہے اور اتمنان سے بیٹھ کر سوچتے رہو کہ اسراف ہے یا نہیں اگر ہے تو پھر اس کو کسی کو ہدیہ کر دو خیرات کر دو ہے جی اب آپریشن ہو گیا نا اور بیوی کو کھلا دینا بھی اللہ اپنے کھاتے میں لکھتے ہیں اب ایک بدو اتنے عرصے سے آ رہا ہے بیان سن کر اور چھو بیوی کو کھانا کھلائیں گے اللہ اپنے کھاتے میں لکھیں گے اور لکمہ دینا بھی سنت ہے آج مار دھاڑ کی فکر کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا طریقے ہمیں سکھائے ماشاءاللہ بس لڑائی جگڑا کرنا آتا ہے بہرحال بیوی کا جی خوش کرنے کا بلا ضرورت بھی کوئی چیز خرید لو یعنی کہ ایک بسکٹ ہے بھی دوسرے بسکٹ کی ضرورت نہیں تو دو بسکٹ لے لیو اسراف نہیں ہے بیوی کا دل خوش کرنا یہ نہیں کہ وہ کہہ سرطاج کلفی لے آؤ اب گرمی میں جا رہا ہے کلفی لینے کے لیے دو آخر میں جب آیا تھا بیوی کو ڈنڈیاں ہاتھ میں دے دی وہ ساری کلفی تو پگھل گئی بھائی تو سوچو تصریب اور یہ کہہ کہ شیخ نے بتایا ہے کہ ڈبل چیز لے لوں اب بیوی سر کا درد کے ٹیبلٹ مگا رہی اٹھا کے چھے ٹیبلٹ دے دی آپ سے محبت ہے یہ ایک ساتھ کھا جاؤ ساری زندگی تمہارا سر کے درد گائب ہو جائے گا عزت تانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اب دیکھئے آج کی مجلس کی آخری بات ماشاءاللہ مست ہو جائیں گے ہم سب فرمایا ہے اس معاملے میں اہل اللہ کا مذہب رکھو اللہ والے کس طرح خرچہ کرتے ہیں اور ہر معاملے میں وزادار لوگوں کا مت رکھو رسم رواج کے ذرا بھی قید میں نہ ہو رسم رواج کی قید کھانا بنا کر بھیج دیا شادیہ نزدیک ہے سب کو ملا کر دے دیا نہیں نہیں چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں پوچھتے بھی نہیں ہیں کیا ہم صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں اب یہی چیز رسم بنتی ہے سٹارٹ میں تو کچھ نہیں ہوتا بعد میں رسم بن جاتی ہے بلا ضرورت ہر کس کرز مت دوں گو رسم و رواج کے خلاف کرنا پڑے مکروز ہونے سے بڑی پریشانی ہوتی ہے جس کا انجام بہت برا ہے ہر مسلمان کو وہی مذہب رکھنا چاہیے جو اہل اللہ کا ہے نمبر تین سب سے پہلے انتخاب گھر کا کرو جتنی چیزیں کام میں آتی ہے رہنے دو اور جتنی چیزیں کام میں نائے خارج کر دو یا بیچ دو یا مسکینوں کو دے دو نفلی صدقہ دینے کی حمد نہ ہو تو زکاة میں پوچھ کر دو کیا چیز دے سکتے ہیں جب بالا کوٹ کا آیا تھا زلزلہ اس وقت جو چیزیں دینی تھی ان کے لئے اعلان ہوئے تھے تو یقین کرنا بارہ بارہ سال پرانی رضائی پھٹی بھی جوڑے پھٹے ہوئے وہ دیئے گئے تھے گھر کا کہہ رہے ہیں گھر کا کچھنا ہم صاف کر رہے ہیں نعوذب اللہ یہ قبول ہوگا اللہ معاف فرمائے مولی فران میاں گئے کسی کام سے مارکٹ میں رات کو آگے بتایا کہ اببہ ایک ڈسٹ بن اور ٹیشو باکس مجھے بہت پسند آیا تو میں نے کہا پھر کہاں دکھاؤ مجھے کہا نہیں اببہ وہ بہت قیمتی تھا کتنے کا ہوگا میں نے کہا پانچ سو کا ہوگا کہا نہیں وہ ہزار کا ہوگا کہا نہیں میں نے کہا پھر کہا بہت سترہ ہزار کا ڈسٹ بن جہاں ناک صاف کرتے رہو اے جی ٹیشو بیپر ڈالتے رہو بلغم ڈالتے رہو سترہ ہزار کا اور ٹیشو باکس ایک شیدہ جو تھا وہ دبائی گیا ابھی اے شیدے تو اٹھے آج جناب وہ شیدہ جب گیا وہاں بچارہ گاؤں کا تھا جب واپس آیا تو عبد الرشید ہو گھرایا ٹیشو باکس دینا ٹیشو باکس ہے پکڑنا در اس کو یہاں اب یہاں سے جب گیا تھا تو ناک جو ہے وہ آتین سے ساپ کرتا تھا جب دبائی سے واپس آیا اے ٹیشو باکس میری طرف دیکھنا پھیک دیا تین ٹیشو بیپر نکال کرنا ایک ٹیشو بیپر دیکھنا کیمہ ایک روپے کا ہے جنہا ڈسٹ بن سترہ آزار کا بچے کی ومٹ وغیرہ ڈالتے رہو اور ٹیشو باکس جو ہے سترہ آزار دونوں کا ملا کر میں نے کہا بیٹا کہ ابا میں تو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا میرا پھر ایک بیٹ شیٹ پہ ہاتھ ڈالا منہ نے ہوا رہے ہیں بیٹ شیٹ کتنے کی کہا با آپ بتائیں تم بتاؤ میں نے کہا میں کیسے بتاؤں گا بھئی تین سار آزار کی بیٹ نہیں اور بڑھو میں نے کہا اور کتنا بڑھوں اٹھالیس ہزار کی بیٹ شیٹ جس پہ بچہ موت مارے گا پھر اس کو ماریں گے ہی پیپر لکھ کر دیو تم نے تمہیں معلوم نہیں اٹھالیس ہزار کا ہی ایک بیٹ شیٹ ہے تو بیٹ شیٹ پہ اوپر نیچے پلاسٹک لگا دو پھر اس کے اوپر اور بیٹ شیٹ لگا دو تاکہ نیچے والی تو بہبوس رہے یہ سہلیاں دیکھو کون ہے تمہاری جنہوں نے دماغ خراب کیا ہوا ہے دیکھو حلال کا پیسہ بھی ہے اٹھالیس ہزار کا بیٹ شیٹ جا اب دولن کا جوڑا سات لاکھ آٹ لاکھ نو لاکھ دس لاکھ میں نے بتایا مفتی نعیم صاحب سے سنی بھی بات کہ اما آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا جوڑا انا کا جوڑا سادہ تھا شادی کا لیکن تھوڑا اچھا تھا مدینہ شریف میں جس بہو بیٹی کی شادی ہوتی تھی یہ جوڑا وہاں جاتا تھا پھر رات کو میسیج آیا ہے ایک خاتون کا شوہر کے ذریعے پتا چلا کہ میری والدہ کا جو شادی کا جوڑا تھا وہ میں نے پہنا الحمدللہ آج پانی کی طرح پیسے باہر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مالداری کو غنیمت سمجھ لو مفلس ہونے سے پہلے پیسہ ہے نہیں گھر کے اندر یہ بھی لاؤ یہ بھی لاؤ یہ بھی لاؤ کرز کر کے شادیاں کرا رہے ہیں بڑا تیر مار لیا برکت کہاں سے ہوگی دوسری چیزوں میں پھر ضرورت ہے یہ سب چیزیں ضرورت شادی کا جوڑا ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ لاکھ کا نعوز اب اللہ اللہ معاف فرمائے گھر کا معینہ کیا کرو گھر میں بہت سی چیزیں ایسی دیکھو گے جو سڑ رہی ہوں گی کسی کو دیمک لگ رہی ہوگی بس ایسی چیزوں کو اپنے ملک سے الگ کر دو تاکہ گھر میں رونک رہے پانچ روز مرہ معاشرت میں یہ مقرر کر لو کہ جو کام کروں گا سوچ کر کروں گا جو کام کروں گی سوچ کر کروں گی مشورے سے کروں گی کسی کے کہنے سے کام مت کرو بس اپنی رائے پر عمل کرو پوچھ کر مشورہ کر کے آخر میں یہ شیر سن لاکھ کوئی تجھے سنائے سن لاکھ کوئی تجھے سنائے کیجو وہی جو سمجھ میں آئے